اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو عید مبارک ہو اور پلین کریش میں جن لوگی جان گئی ہے ان کے لیے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کر لیں اور ایک بار فاتحہ پڑھ لی جگہ پلیز جو پلین کریش ہے اس کی انیشیل یا کچھی ریپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں اور اے ٹی سی اور کوکپٹ کے درمیان جو کانورسیشن ہوئی ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے تو میں اس کو کوککلی زیادہ ڈی بریف کرنا چاہوں گا اس کانورسیشن کے مطابق بھائی جب وہ ٹچ ڈاؤن کر رہے تھے جب وہ لینڈنگ کرنے والے تھے تو اے ٹی سی کہتا ہے پائلٹ کو کہ آپ زیادہ اچائی پر ہیں اچائی کم کیجئے تھرٹی فائنڈڈ فیٹ پہ ہیں اس کو دو ہزار پہ لے کے ہیں پائلٹ نے کہا نہیں میں کر لوں گا پہلی چیز یہ ہو گئی اس کے بعد جب وہ لینڈنگ کر رہے تھے ٹچ ڈاؤن جب کر رہے تھے تو لینڈنگ گیئر پائلٹ یا تو ڈاؤن کرنا بھول گئے یا ان سے ہوا نہیں یا کیا تو ان کے پاس کوئی الارم نہیں گیا اور انہوں نے ٹچ ڈاؤن کر دیا انہوں نے ظاہر بات ہے جب بغر لینڈنگ گیر کی ٹچ ڈاؤن کیا تو وہ رگڑنا شروع ہو گیا جب رگڑ محسوس ہوئی پائلٹ کو تو انہوں نے پھر سے اڑا دیا انہوں نے پھر سے اڑا آیا اچھا اس کے بعد اس پوری کانورسیشن میں کہیں پہ لینڈنگ گیر کا ذکر ہی نہیں ہو رہا انہوں نے پھر سے اڑا آیا انہوں نے کہا میں پھر سے کوشش کروں گا اس کو لینڈ کرنے کی نہ تو لینڈنگ گیر کی بات ہو رہی ہے اور جو بیلی لینڈنگ جس کو کہتے ہیں جو بغر لینڈنگ گیر نے آنے کے لئے تو فرنٹ ٹکراتا ہے تو بیلی لینڈنگ کو کرنے والے تھے لیکن جو پیسنجر جو بچے ہیں جن سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہمیں پائلٹ نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ بھائی ہم بیلی لینڈنگ کرنے والے ہیں آپ لوگ احتیاط کی تدبیر کا استعمال کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں بتایا تو پائلٹ نے نہ ان کو انفارم کیا تھا کچھ نہ لینڈنگ گیر کی بات ہوئی ہے کنٹرو ٹاور سے اس کے بعد جب انہوں نے پھر سے اڑایا تو ظاہر بات انجن پہ کام ہو چکا تھا اور انجن فیل ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیلی لینڈنگ سامنے آگئی اور جہاں سے ٹکر آگیا اس ابھی تک کی پوری جو انویسٹیگیشن کی جو ریپورٹ ہے یا کچھی ریپورٹ جو ہے اس کے مطابق ساری غلطیاں جو ہیں وہ پائلٹ کی ہیں اور اگر کسی اور کی غلطی ہے پائلٹ کے علاوہ تو وہ ہے وہ چار ملزہ بیلڈنگ جو کے سامنے آگئی تھی دیکھیں ریپورٹ صحیح ہے غلط ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والے ریپورٹ یہ ہے تو ہمیں ماننی پڑے گی ہم نہ بھی مانے تو ریپورٹ تو ریپورٹ رہے گی میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ریپورٹ آگئی میں آپ کو صرف ایک بار بتاؤں گا پچھلے بیس سالوں میں کسی ایئر لائن کے سب سے زیادہ حاصلات ہوئے ہیں تو وہ پی آئی ہے اور اس میں اگر آپ میجورٹی کی ریپورٹ دیکھیں تو میجورٹی میں جو غلطی ہوتی ہے پائلٹ کی ہوتی ہے میں آپ کو صرف یہ بار بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے بہت تیزی سے انفرمیشن آگے بھی سے پوری دنیا میں چلی جاتی ہے اور اس حادثے کی انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ اس میں انولمنٹ دکھائی ہے اور ہر جگہ پر اس پر بات ہو رہی ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نمبر ون پائلٹ ہمارے ہم لوگ پروڈیوز کرتے ہیں دنیا کے نمبر ون پائلٹ ہمارے ہیں ان کا کیا حال ہے کہ مجورٹی ایکسیڈنٹس اور جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پائلٹ سے ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ نمبر ون کے سنڈروم سے نکلیں پلیز جو نمبر ون ہوتا ہے نا وہ خود سے نمبر ون بولتا ہے نہیں کہ میں نمبر ون ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں بڑتی میں بولتا ہوں میں نمبر ون سوشل میڈیا ایکٹیوز ہوں کیوں کیونکہ میں نہیں ہوں مجھے پتا ہے تو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے تو پہلی بات تو اس ڈروم بات سے نکلیں دوسری بات اگر ہم نمبر ون ہیں تو ایک باہ بتائیں ایک پائلٹ جس کا چوبیس سالہ ایکسپیرینس ہو جہاں لڑانے کا دومیسٹک اور لوکل کا سترہ آزار گھنٹے کیے ہیں وہ انہوں نے وہ اتنی ساری مسٹیکس کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو ایک نہیں دونے تین نہیں چار نہیں پانچ پانچ مسٹیکس وہ ایک ساتھ کر رہے ہیں دنیا اس کو بہت ہی دیکھ رہی ہے اور ایک بات یاد رکھے گا کہ ہمارے جو ایسپائرنگ پائلٹس ہیں یا جو فلائنگ سکول کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آگے جابز نہیں ملیں گی کیونکہ دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ بھائی جب ان کا ایک ایک ایکسپیرینس پائلٹ یہ غلطی کر رہا ہے تو پھر یہ جو فریشیز ہیں یا ہزار دو ہزار گھنٹے والے پائلٹس ہوں گے بھائی ان کا کیا حال ہوگا تو میں بس آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس سے صرف پی آئیے کے اوپر اثر نہیں پڑھنا یہ پاکستان کے لوگوں کے اور شیوچر ایسپائرنگ پائلٹس کے اوپر یہ ان کی روزی روٹی کے اوپر ان کے فیوچر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا باقی آپ کی مرضی ہے ہم کچھ بھی کہلیں ریپورٹ جو آنی ہے وہ تو آکے رہے گی تو ہمارے چکنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور اتنی اجازت ہے مجھے باقی آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں اتنا سمجھ سکتے ہیں اب پائلٹ کے علاوہ اگر کسی اور کی غلطی ہے اس حادثے میں تو وہ تھی وہ بیلڈنگ وہ چار ملدیرا بیلڈنگ جو کے بیچ میں آگئی اس جہاز کے اس پر بات ہو سکتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیلڈنگ کیسے آگئی اس کے پات کے اندر جہاز کے ہمارا جو ائرپورٹ ہے اس کے اطراف ہم نے وہ اس جگہ پہ بنایا کیوں ہیں جہاں پہ اطراف میں اتنے قریب اتنی ساری بڑی بڑی امارات ہیں اور اتنی عبادی ہے برابر میں جہر رگاو ہے جہر کے اندر بڑے بڑے فلیٹس بنے ہوئے درددس بارہ بارہ منزلوں کے فلیٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں ادھر ملیر لگ رہا ہے برابر میں ادھر شاہ فیصل ہے ادھر کینٹ ہے تو شہر کے بیچ میں ائرپورٹ سبسی پہلی بات یہ بنانا ہی نہیں چاہیتا اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی جب یہ بنایا تھا ائرپورٹ تو اس وقت جہر میں فلیٹس نہیں تھے ملیر میں اتنی عبادی نہیں تھی بھائی ٹھیک ہے لیکن اس وقت بھی ملیر کو مضافات میں آکان کرتے تھے لیکن عبادی تھی اس وقت بھی وہ پہلے جگہ غلط تھی شہر کے بیچ میں کبھی بھی ائرپورٹ نہیں بنتا ہے اور اگر بنا بھی دیا تھا جو اس کے اطراف کے علاقے ہیں جس میں جہور آتا ہے اس میں اتنے بڑے بڑے اتنے اونچے اونچے فلیٹس آپ نے کیسے بنانے دے دیے بھائی ٹریول سیفٹی کے علاوہ آپ ایک بات تو دیکھیں کہ کوئی خدا نہ خواست ہو اس پر کھڑے ان فلیٹس کے اوپر چڑھ کے کوئی بھی واردات کر سکتے ہیں بہت قریب سے جہاز گزرتا ہے تو آپ نے کیسے فرمیشن دے دی بھائی دیکھیں دنیا کے جتنے بھی اچھے موالک کی ائرپورٹس ہیں یا اٹلی جن میں میں گیا ہوں وہ سارے ائرپورٹس شہر سے بہار ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ برابر میں پانی ہو چاہے وہ سیڈنی انٹرنیشنل ہو اوکلیڈ انٹرنیشنل ہو یا ہنگ کونگ کا ائرپورٹ ہے برابر میں پانی رکھتے ہیں اس کی وجہ پتا کیا ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ خوبصورت لگتا ہے جہاز لینڈ کرتا ہے تو برابر میں پانی چل رہا ہوتا ہے خوبصورتی ہوتی ہے دوسری بات یہ خدا نہ گستہ خدا نہ گستہ کوئی حادثہ حادث سے ہر کیسے کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی حادثہ ایسا سین ہو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ جہاز عبادی پہ گرا دے وہ پانی میں لینڈ کرنی کوئیش کریں اس سے کیجوریٹی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ آگ لگنے کے آگ نہیں لگتی اور رگر نہیں لگتی بچت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے پانی کے برابر میں بنایا جاتا ہے جتنے بھی میں نے اچھے ائرپورٹ دیکھیں ہمارے پاس کراچی میں ہم نے شہر کے بیش میں ائرپورٹ بنایا ہوئے جبکہ ہمارے پاس پانی ہے سمندر ہے کراچی میں ایک ہی چیز بچی ہے سمندر وہ ہے تو کیوں نہ ائرپورٹ کو وہاں موف کر دیا جائے سمندر کے پاس کافی جگہ ہمارے پاس ہے وہاں پہ آپ ائرپورٹ بنا دیں دیکھیں مجھے پتہ ہے کافی بڑا خرچ ہے اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے ابھی کی جو حکومت ہے یہ ٹوریزم پہ کافی کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنی لوگوں کو انوایٹ کر رہے ہیں ویلاؤگرز کو بلاؤگرز کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں اور دیکھیں ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں بہت چی باتیں آئے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ائرپورٹ جو اس میں وائٹل رول پلے کرتا ہے جب بندہ لینڈ کرتا ہے تو وہ فرسٹ امپریشن ہوتا ہے ابھی جو ہمارا کرنٹ ائرپورٹ ہے اس میں جب آپ لینڈ کرتے ہیں تو اس میں جھاڑیاں دکھ رہی ہیں بوشیز دکھ رہی ہیں جنگلی جھاڑیاں ہمارے دکھ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جب اندھیرہ ہوتا ہے تو بھائی وہ ائرپورٹ کے اوپر پیلی لائٹیں پڑھ رہی ہوتی ہیں اس لگتا ہے کوئی مقبر ہے تو بھائی پلیز ائرپورٹ ہمیں چینج کرنا ہوگا اتنا کوئی خوبصورت نہیں بناوا نہ تو اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم بولیں نہیں یار اتنا اچھا ہے ائرپورٹ ہم کیسے چھوڑ کے جائیں تو بھائی میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی ائرپورٹ کو موف کریں جگہ ہے سمندر بھی ہے یہاں پر اس کو رکھیں اچھا لائے گا اب جہاز لینڈ کرے گا برابر میں سمندر ہوگا اور سیفٹی بھی ہوگی تو یہ ایک سولوشن تھا میرے پاس اس کا میں نے پی آئی اے سے آخری بار ٹریویل کیا تھا جب میں تین سال کرتا اس کے بعد کبھی اتفاق نہیں ہوا یا کہہ لیں کہ ہم نے اتفاق ہونے نہیں دیا دو سال پہلے میں نے کہا چلو پھر سے پی آئی اے سے ٹریویل کرتا ہوں سیڈنی ٹو ابودابی ابودابی سے کراچی ابودابی سے ہم چڑھے پی آئی اے کے اندر جہاز میں بیٹھے ہیں سامنے اتنی موٹی نسوار لگی ہوئی ہے ہاں obviously وہ پی آئی اے نے نہیں لگائی تھی ہمارے لئے کہ آئیں آپ کو نسوار دکھاتے ہیں عوام کی جہالت ہے یہ لیکن بھائی یہی عوام دوسری اے لائنز میں بھی ٹریویل کرتی ہے ہم نے آج تک کبھی اس میں ایسی لگی ہوئی نہیں دیکھی آپ انٹرنیشنلی کسی اےرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں آپ نے جہاز کی صفائی نہیں کی ٹھیک ہے چل دیا جہاز اب تربولنس ایک چیز ہوتی ہے بھائی ایکزس کرتی ہمیں پتا ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو تربولنس آنے والی ہوتی تو پائلٹ پہلے سے انفارم کر دیتا ہے بھائی پہلے سے انفارم کر دیا ہے کہ بھائی سیٹ سے نہیں اٹھے گا اور بیٹھ لگا لیں آپ ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ اسی روٹ آپ اس روٹ پہ چل رہے ہیں اور جس ٹائم پہ وہ تربولنس شروع ہوئی اس کو پتنی وہ تربولنس تھی کیا تھا اتنا بورا حال تھا آپ اس کو یقین نہیں کریں گے کہ جوس اوڑڑا ہے ڈرنکس اوڑڑی ہیں ساری چیزیں ہوا میں گئی تھی اور سب ہمارے اپاہ کے گئے گئی تھی لوگ چھیک چھیک کلمہ پڑھ لیتے اور اگر میں اس کے آخر کے کچھ پارس اگر میں ریکارڈ نہیں کرتا شاید لوگ مانتے نہیں آپ کو دکھاتا ہوں اور آخر میں جب تھم گیا تھا تو اس کے کچھ پارس میں نے ریکارڈ کیئے تھے خیر تو اس کے بعد ہم نے ایک ویلوگ اپلوڈ کر دیا تھا اس پہ ہم نے اپنا ایکسپریئنس بتا دیا اب اس پہ وہی چیچی پاپا شروع ہو گئی کیا مزاک ہے کیا نیگیٹیویٹی دکھا رہے ہو ملک کو بدنام کر رہے ہو تم ہماری نیشنل ایئر لائن ہے ارے بھائی نیگیٹیویٹی ہو رہا ہے نیگیٹیو اسی کو تو دکھا رہا ہوں میں نے خود تھوڑی بنایا ہے خیر وہی چیچی پاپا چلیے نہیں سنتے نہیں سمجھتے ان کا کوا سفید ہے میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ تم لوگ ہم کائے کو ان کی خامہ کھائیوں بگ بگ برداشت کریں اس ویڈیو کو کیا میں نے پرائیوٹ میں نے کہا بھائی ہم نے ملکا ٹھیک ہے تھل لیا ہے ٹھیک ہے ہم دکھائیں گے ان کو وین وین والا کونٹین اب ہمیں کوئی چیچی پاپا نہیں چاہیے اور صرف یہ میرے ساتھ نہیں میں نے اکسر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس فلائیڈ میں چودہ گھنٹے کی فلائیڈ میں میں ٹرائیڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور اس میں اے سی نہیں چل رہا ہم اچھا رہے ہیں جہاز کے اندر سیڈ بہار آ رہی ہے ابھی ریزنڈلی جو سیڈنی جہاز آیا ہے تو کرونا کی جو سپیشل فلائیڈ چلی تھی اس میں ایک آنٹی کی چیخ بکار کی ویڈیو آئی تھی وہ کہہ رہی ہیں آپ نے تین ہزار ڈالر ہم سے چارج کی ہیں ون وے کے کیوں کیونکہ آپ نے کہا تین لوگ کی سیٹ ہیں سوچل دسٹنسنگ کا خیال رکھایا گا آپ نے برابر میں لوگ بٹھائے ہیں وہ اس پر چیخ بکار کر رہی تھی اس پر ہم نے دیکھا وہی چیز ہی باپا چل رہی ہے وہی آگئے وہ جالی محبہ وطن والے اوئی عورت ملک کو بدنام کر رہی ہے بھاڑ میں جاؤ تم یہ وہ سوال کر رہی ہے سوال کرنے کی عادت ڈالیں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال ہو میں کوئی بابت ہوں آپ لوگ سوال نہیں کرتے اسی ویسے یہ حادثات ہوتے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی سوال ہوگا نہیں ہم سے ابھی جو یہ حادثہ ہوا جتنے بھی حادثے ہوا ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ان کے قتل اس کو قتل کہوں گا اس قتل میں مکمل نہیں تو آدھا آپ کا بھی ہاتھ ہے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کو آپ ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو دوا دیا تھے اس میں آپ لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جو کہ جالی محبت وطن کے نارے لگا رہے ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا دیکھیں سوال کر لیں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال ہو کیونکہ سوال ہوگا ہم سے بھی سوال ہوگا جب ہم سے سوال ہوگا کہ کتیبہ صاحب آپ کے پاس ایک opportunity آپ کے پاس ایک social media تھا آپ نے کیا کیا اس کا آپ نے اس کا کیسے استعمال کیا تو میں جواب دوں گا یا اللہ میں نے کوشش کی تھی ہم جتنا کر سکتے تھے ملک کے لیے عوام کی اسلاح کے لیے ہم نے کیا ہم نے وہ دکھانے کوشش کی یا اللہ لیکن یہ آپ کے ہی بندے تھے جو کہ گالیاں دے رہے تھے جو آکے تنگ کر رہے تھے ہمیں تو ہم بھڑ گئے پیچھے تو ہم جواب دیں گے ہم کلیر ہیں تو پلیز سوال کرنے کی عادت ڈالیں دماغ کھولیں تھوڑا سا اور آخری بات ہی کہ جو بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں سوال کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے یا اٹلیس چلیں ایسا نہیں کہ میرے پاس کانٹنٹ نہیں ہے میرے پاس اتنی روہ فٹیج پڑی ہوئی ہے آپ کے خاندان میں اتنے لوگ جوں گے جتنی میں پاس ویڈیوز بنی پڑی رکھی ہیں میں نے اپلوڈ نہیں کی پانچ پاس سال پرانی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ایک سے بڑھ کر رہے فنی کانٹنٹ میوزک ویڈیوز پرانکز ٹریول ویڈیو یہ وہ ہر چیز بھری پڑی ہوئی ہے تو ایسا نہیں کانٹنٹ یہ کانٹنٹ سب کے پاس ہوتا ہے صرف ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم ایک پلیٹ فارم ملا ہوئے تو ہم اس کا صحیح استعمال کر لیں ملک سے محبت یہ جب ہی سوال کرتے ہیں سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ relevant authorities تک یہ چیز پہنچے اور اس کو rectify کیا جائے اس کو سلجھایا جائے وہ چیز کو صحیح کیا جائے صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تو پلیز سوال کرنے کی آرڈ ڈالیں دماغ کو کھولیں یہ تھی آس کی کہانی میرا نام ہے کتیبہ محمود اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اچھا sorry مجھے دے دو رہنمان مجھے مل جائے آستان مجھے دے دو رہنمان مجھے مل جائے آستان